ہائے دوستو اسلام علیکم ویلکم ٹو میٹینلڈ مبشی ٹی وی اور میں ہوں میسٹر مبشی دوستو کچھ دن پہلے میں نے عجیب اور جدید کار والی ویڈیو بڑھائی تھی اور یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے اور آرام سے بیٹھ کے دیکھیں مزے کریں اور چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ون رینالڈ الٹینو رینالڈ کمپنی کی طرف سے بنائی گی اس فیوٹریسٹک کار کو دیکھئے نہ صرف اس کا ڈیزائن شامدار ہے بلکہ اس کے فیوٹر بھی کسی اور کا دیان اپنی طرف لے سکتے ہیں فلی آٹومیٹک کار یہ بہت ہی فیوٹریسٹک کار ہے جس کے اندر ہر ایڈوانس ٹیکنولوجی کا یوز کیا گیا ہے یہ آٹومیٹک کار اپنے آپ چلتی ہے اس کے اندر ڈرائیور کی سیٹ بلکل نہیں ہے یہ کار پیٹرول کے بجے بجلی سے چلتی ہے جسے ایک بار چارٹ کرنے کے بعد بہت دیر تک چلایا جا سکتا ہے ان سب فیوٹر کی وجہ سے کافی لوگوں کی یہ پہلی پسند بننے والی ہے کیونکہ اترہ مہنگی کار کو خریدنا کسی عام انسان کی بات نہیں ہے نمبر ٹو رین سپیڈ سکوبا دوستو یہ کار زبین اور پانی دونوں میں چل سکتی ہے رین سپیڈ کمپنی کی طرف سے بنائے گی یہ کار بہت ہی شاندار ہے جسے دو آزار اٹھارہ کے جنیما آٹوموبائل شو میں پیش کیا گیا کار موٹر سے چلتی ہے جن میں سے ایک دو زمین پر اور دو پانی میں چلتی ہیں دوستو یہ کار پانی کی سرفیس پر تیرتی رہتی ہے جب تک آپریٹر اس کے انٹیریار میں پانی نہ بھر دے یہ پانی میں دس میٹر کی گہرائی تک جا سکتی ہے اگر اس گاڑی کی طوپ سپیڈ کی بات کی جائے تو یہ زمین پر ایک سو بیس میٹر گھنٹے کی رفتار پر چل سکتی ہے وہیں پانی پر یہ چھے کلومیٹر گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہے اور پانی کے اندر یہ تین کلومیٹر گھنٹے کی رفتار پر چل سکتی ہے یہ کار بہت ہی زبردست ہے نمبر تھری بی ایم ڈبلیو گینہ دوستو ہم انسان اپنے مرضی کے کپڑے پہن کر کہیں بھی نکل جاتے ہیں لیکن گاڑیوں کو کپڑے پہننے کی نہیں لیکن باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے اس وجہ کو دیکھ کر بی ایم ڈبلیو کے ڈیریکٹر نے ایسی کار تیار کی جو دکھنے میں بہت ہی نارمل ہے لیکن نارمل گاڑیوں کے مقابلے میں یہ بہت ہی مختلف ہے کیونکہ اس کی آوٹر بوڈی فلیکسیبال وارٹر ریزسٹینٹ جس گاڑی کی سکین بہت سٹرونگ اور ٹیریبل ہے تین لوگوں کے بیٹھنے والی کار چاہی چھوٹی ہے لیکن بہت ہی یہ زبردست کار ہے جو کہ ایکسٹریٹ کنڈیشن اور سپیڈ کی ایکونڈنگ میں اپنا شیف چینڈ کر سکتی ہے اور اگر ڈرائیور چاہے تو وہ بھی اس گاڑی کی شیف بدل سکتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس ایک ایسی گاڑی ہوگی جس کی شیف آپ اپنی مرضی کی طرح کی کر سکتے ہیں دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے نمبر فور بگاٹی لیگو کار دوستو دور سے یہ کار بہت ہی عام لگتی ہے لیکن جیسی یہ آپ کے نزدیک آتی ہے تو آپ کو اس کی کاسیت پتا چلتی ہے کیونکہ یہ کار کوئی بھی نورمل کار نہیں ہے بلکہ یہ ایک عجوبہ ہے کیونکہ اس کار پر نورمل بوڈی کا اسمال نہ کر کے سب کچھ لیگو کا بنایا گیا ہے صرف کار کی اوپر والی بوڈی نہیں بلکہ اندر والی سبھی چیزیں لیگو کی بنائی گئی ہیں چاہے وہ ڈرائمنگ ویل ہو یا اوپریٹ کرنے والی دوسری چیزیں جس کا ڈیزائن کافی زیادہ حیران کرتا ہے نمبر فائب ہومن کار پہلی دفعہ دیکھنے پار یہ بچوں کا کھلونا لگتی ہے اس ہینڈ پاور کار کو چاو سکرین ہود نامی انجینئر نے تیار کیا ہے وہ بھی اپنی زندگی کے چالیس سال لگا کر چاہے آپ کو یہ گاڑی بڑی نہ لگ رہی ہو لیکن ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کیونکہ ان کا مانا ہے یہ گاڑی چاہے بہت آرام دے لیکن اس کی وجہ سے بہت سے ڈرائیور انفٹ ہو رہے ہیں ہومن پاور سے چلنے والی یہ کار ڈرائیور کو ہیلتھی رکھنے میں بہت زیادہ مدد کرے گی کیونکہ اس گاڑی کو سٹارٹ کرنے سے لے کر اس کی سپیڈ کو منٹین رکھنے تک ہومن پاور لگتی ہے اتنا سب گوچھ ہونے کے باوجود اس شاندار گاڑی کی سپیڈ ساٹھ مائل تک ہو سکتی ہے ہومن پاور سے چلنے والی ہر ایک چیز زیادہ سے زیادہ بیس سے تیس کلومیٹر چلنے تک کی سپیڈ دے سکتی ہے دوسرا اس میں بیٹری بھی ہے جو ہومن پاور سے چارج ہوتی ہے چاہے یہ گاڑی آپ کو بہت ہی ساتھا لگ رہی ہو لیکن اس میں جی پی ایس سے لے کر ٹاچ سکرین سسٹم ہی لگا ہوا ہے دوستو امید ہے کہ میرے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور جاتے جاتے آپ اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب اور کومنٹ ضرور کرنا تھینکیو فار واشنگ